اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ لوگ یقیناً اللہ رب العزت کے سیلیکٹڈ لوگ ہیں جو کسی دوسرے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کرتے ہیں دیش شریف میں بیان فرمایا گیا ہے کہ جو شخص یہودی یا نصرانی تھا پھر اس نے اسلام قبول کیا اللہ رب العزت اس کے ہر عمل پر اسے عام مسلمانوں سے دوہرہ عجر عطا فرمائیں گے اولیاء اکرام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی دوائیں قبول ہوتی ہیں اسلام قبول کرنے کے سبب یہ اپنے تمام تر گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں اور یہ اسلام قبول تب ہی کرتے ہیں جب اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت ان پر ہوتی ہے اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ کورین بھائی حال ہی میں مسلمان ہوا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی فطری اور آفاقی حیثیت کو دل و جان سے قبول کر کے بھائی پیغام اسلام یعنی کلام اللہ کو پڑھنے کی برپور کوشش کر رہا ہے ذرا سنیے اس کی تلاوت کلام مجید یہ بڑے ہی محسوس انداز میں بڑی ہی پرکشش تلاوت کلام مجید کر رہا ہے اللہ رب العزت کی ذات اسے استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اس طرح سے اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے یہ ریورٹڈ مسلمان کرتے ہیں آمین سم آمین الحمدللہ رب العزمین الرحمن الرحیم مارک یا میندین یا کبتا بڑووہ یا کبتاستاری ایدنا سراط در خوستاکیم سراط اللہ دی نعمت علیہیم قرم اغتوب علیہیم وضط اللہ علیہیم نعمت علیہیم نعمت علیہیم